اللہ پہ شکر ہے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا آپ گاڑی چل پڑی ہے نہیں تو ہمیں پھر پریش بس والا آکے کہتا آپ کی یہ نہیں ہے بس آپ جائیں ایک نمبر پہ ہمیں نا تین گھنٹے ہو گئے ہیں ہم مطلب جہاز سے اترے ہیں ہم نے وہ کیا اپنا وہ پاسپرٹ کنٹرول پہ جو وہ لگواتے ہیں سٹیمپ اور اسٹیمپ والوں نے بھی ہم تقریباً سارے جو حاجی وغیرہ جو آنے جانے کہ جس لائن جو لائن ہم بناتے تھے وہ کہتے تھے کلوز ہو گئی ہے پھر وہ اٹھ کے چلی جاتی ہے پھر ہم یہاں پہ یہ ٹرمینال انہوں نے نا حاجیوں کے لیے کوئی بسے لگائی ہوئی ہے کہ بہی نا کوٹ وہ جو مکہ لے جاتی ہے ہاں مکہ لے جاتی ہے ہم وہاں ہیں انہوں نے ہم نے ان کو وہ دکھا ہے انہوں نے ان کا آٹھ نمبر میں بیٹھے ہیں ہم آٹھ نمبر پہ بیٹھے کافی دیر بیٹھے 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 مجھے نیند آئی نا کیونکہ ہم نہ رات کو سوئے نہ صبح سوئے ہم لوگ ساری رات ہم نے پانچ چھ گھنٹے کا سفر کی ہے جہاں گے ہمیں پانچ گھنٹے لگے ہیں ویسے تو ساڑھے تین گھنٹے میں کہتے ہیں سعودیہ پہنچ جاتے ہیں اچھا جی تو ہم آٹھ نمبر میں جا کے بیٹھے وہ آٹھ نمبر نا اوف سائیڈ پہ آگے نیچے فرش پہ نمبر ہوتے ہیں بسوں پہ نمبر نہیں ہوتے جو نئے آنے والے ہیں وہ فرش پہ دیکھیں گے تو دو تین چار اچھا آٹھ نمبر پہ بیٹھے کافی دیر بیٹھے جب مجھے نیند آئی تو بس والا آکے کہتا آپ کی یہ نہیں ہے بس آپ جائیں ایک نمبر پہ ایک نمبر والے کے پاس کہ ایک نمبر والا کہتا نہیں بھئی نہیں ایک نمبر ہے ہی نہیں بس تھی بھی نہیں اچھا جی ایک نمبر نہ آئی اچھا پھر کیا وہ آخر ہم نہ ایک دو نمبر میں گھوس گئے ابھی دو نمبر میں بیٹھے ہیں ابھی وہ بائی چانس وہاں سے چار سیٹے ایک بندے کی تھی چار سواریاں لیکن سیٹے دو تھی اس وہ اتر گیا کہتا میری پوری نہیں ہوتی ہم اس کی سیٹوں پہ جا کے بیٹھ گئے اب اس نے وہ بس بھی خالی کر دی ہے اس میں سارے اٹھا دی ہے یہ دکھاؤ بس ہے یہ دکھاؤ بس ہے یہ ساری خالی کر دی ہے یہ پھر خالی کر دی اس نے اور ہم ساری رات کے جاگے میں ہیں ہم بلکہ اب یہ دن چڑھایا ہے ہم نے کہا تھا کہ ہم فجر کے ٹائم پہ جائیں گے عمرہ ادا کریں گے فجر کی نماز وہیں ادا کریں گے لیکن ایسا کچھ بھی یہ بس کے چکر میں نا یہاں پہ بھئی نہیں نہیں سیدھی بات ہے ہمیں ائرپورٹ پہ بھی آج جو یہ سارا رش دیکھتے ہیں رات باہر یہ بچارے سارے لیٹ ہو گئے یہ نا امیگریشن پہ بھی کافی ٹائم لگ گیا ہاں وہ نا پھر میں کچھ گیا میں نے کہا نہیں تو یہ آپ میں نے کہا میں الگ ہو جاتی یہ وہاں کھڑے رہتے شکر ہے ان کا ہو گیا پتہ نہیں اس نے کہا ہوگا دونوں ایک ہی جوڑی لگ رہے ہیں تو جی ابھی ہم جائیں گے تو ہم اب سیکنڈ ٹائم کریں گے مطلب زہر کی نماز انشاءاللہ 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 وہیں ادا کریں گے عمرہ بھی کریں گے اور سارے رکن پورے کریں گے لیکن اس وقت نا کنڈیشن بڑی خراب ہے یہ دیکھے یہ رک جا رہے ہیں ملیشیا سے تو ابھی تو ہم ایسی بیٹھے ہیں ہم نے کوئی عمرہ بھی نہیں کیا تو ابھی تو ابھی تین گھنٹے ہو گئے اسی بس کے چکر ہے اور یہ بس والا سیدھ غلط ہے یہ ٹیکسی بندہ کر لے بیٹھتا تھا ہاں بلکل وہ ٹیکسی ہیں ٹیکسی ہیں یہاں پہ ساتھ کھڑی ہیں وہ گرین گرین جو گھڑی ہیں ہاں ایک اور سین تو آپ کو گتایا ہے نہیں یہ بس کے نا نیچے وہ بنی ہوتی ہے اس کی ڈگی ہاں ہاں ہم سمان رکھتے تھے جو لوگ آتے تھے نا اپنا سمان نکالنے کے لیے وہ ہمارا سمان نکال کے باہر رکھ دیتے تھے ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمارا سمان باہر سڑک پہ پڑے ہیں یہ تو خود دیکھ لیتی تھے ساتھ ہمارا بھی نکال کے پھر روز پہ پھینک دیا اپنا دو بیگ لے کے بھاگیا ہمارا وہاں پہ پڑا پھر وہی کہتے ہیں نا جیسا مو ویسی چپیڑ پھر ہمارے ساتھ وہی ہوتا ہے باہر جا کے تو یہ حالت ہمارا ساتھ ہو رہی ہے اب بھی بھائی سے ہم کھڑے ہیں یہ سارے لوگ کھڑ بیٹھے ہیں اور کوئی بس بھی ابھی تک تو نہیں نکلی جتنے بھی تھیں وہ ساری کھڑی ہیں بڑا ٹائم لگاتی ہیں بہت ٹائم لگاتی ہیں یہ اب سواری ہیں پوری ہوں کہ تو یہ جائے گی اللہ کو شکر ہے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا اب گاڑی چل پڑی ہے نہیں تو ہمیں پھر پریشانی تھی کیونکہ انہوں نے آدھی گاڑی پھر خالی کروا دی اور جب تک انہوں نے فل نہیں کروانی تھی انہوں نے یہاں سے اس کو موو نہیں کرنا تھا لیکن اب یہ چل پڑی ہے تو اللہ تعالی طلاق طلاق شکر ہے اب ہم سیدھا ہوتل پہنچیں گے یہاں یہاں پہ یہ وہ نمبر ییلو کلر میں لگے ہوئے ہیں تو ابھی ہم یہی سے سیدھا ہوتل پہنچیں گے تھوڑا سا ریسٹ کریں گے کہ کوئی چائے پانی پییں گے کیونکہ ہم نے صبح سے کوئی نہیں پیئے ہاں تو کوئی اچھا سا کھانا کھائیں گے ہوتل پہ جا کے کھانا کھائیں گے چائے پییں گے فریش ہوں گے اور اس کے بعد جس کام کے لیے ہیں وہ کام شروع کریں گے اور سب سے پہلے تو کرنا ہے عمرہ بہدہ کریں گے اور باقی کے کام باقی کام باقی کام سوڑے پہنچیں گے ہاں جی یہ ہے جدہ ہم یہاں بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے یہ ابھی سارا جدہ ائرپورٹ ہاں ائرپورٹ تو بہت بڑا ہے ائرپورٹ بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے بڑا زبردست قسم کے نکلا ہوا ہے اور بادل بھی ہیں مجھے یہاں پہ بادل بادل بھی ہیں تو خیر یہ ہے کہ یہاں سے مجھے ائرپورٹ نظر آئے گا یہ ساری بیلڈنگ اس کی ہے یہ رات کو جب رات کو تو نہیں صبح جب ہم مترے تھے پانچ چھے بجے تھے تاب یہاں یہ ساری کونوں پر لائٹ ہے یہ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی پار پھیلا ہوئے ائرپورٹ کی شیپ ایسے تھی ماشاءاللہ سے بہت بڑھا ہے بہت زبردست ہے سعودی عرب دیئے خجورہ نظر آگے ہیں میں نے اکھا میں کوئی لائنگ بوری ہے ماشاءاللہ 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 یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا کچھ یہ ہے جی کار پارکنگ ساری کار پارکنگ کار پارکنگ ہاں مطلب جیسے ادھر چونپڑیاں مطلب ہاں لگتا ہے ہوت Commendion ہوت ہوت Johans وہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں ایسے ایسے چکر کھاتا رہا ہے چلو جی بائی صاحب پہلے پہنچتے ہیں اپنے ہوتل سمان رکھتے ہیں امرا کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اچھا جی یہ سعودیہ کے پہاڑ ہے میں پہلے سمجھتی تھی سہرہ ہوگا دور تک دیتی ریت ہوگی یہ تو پہاڑ ہے اور کہیں ہرے بھرے پہاڑ ہیں کہیں ایسے پہاڑ ہیں اور پہاڑوں کے اوپر بھی گھار بنے ہوئی ہیں سیم ٹو سیم کے پی کے بہت 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 انچے پہاڑ ہیں وہ تو بہت انچے ہیں لیکن یہ سوچے پہاڑ ہیں لیکن نہیں پیچھے ہرے بھرے بھی تھے یہ ہرہ بھرہ ہرہ بھرہ یہ ہرہ بھرہ بھی آگی پہل جی آپ دیکھتے جائیں اور مزے کرتے جائیں بہت اچھی فیلنگ آ رہی ہے بہت چاہتے جائیں بڑی داریں اللہ سب کے نصیل کریں آو کرتے پہاڑ چلہ ہے مجھے نکھتے ہیں مکہ آگی ہے ہم عنوزیوڑیتٹو آیا ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں جب دچال نہیں روکی نہیں مکہ شہر آگے ہوں 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 ہمارا ہوتل ہے یہ سارا میرے خال میں ہم پہنچ گئے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں ہم اپنی ڈیسٹیویشن پہ پہنچ گئے ہیں تو اس ہی سائٹ پہ ہم مسجد الحرام ہمیں ٹیکسی مل گئی ساتھی سارے یہاں پہ پاکستانی انڈین پہ رہے ہیں بھائی جی کوئی پرابلم نہیں ہوتی یہاں پہ ٹیکسی کی میں اٹھوا ہوں ہاں تو بیٹھ رہے ہیں یہاں پہ ٹیکسی میں ٹیکسی میں ٹیکسی میں بیٹھنے کے بعد پہلے جاتے ہوتل وہ ہمارے ساتھ سامنے بس والے نے چکر کیا وہ اس نے ہمیں یہاں چھوڑ دیا تو ہمیں تھوڑا سے پھر آکے جانا پڑے گا تو ہمیں کی والی کو مسجد نہیں 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 یہ بھائی ساتھ بکھر دینے ہاں جی کینا توڑا آریف بھائی آریف بھائی آریف اے ایسی ایک دون موہ ویک کے اسی نا پتہ لاغو بھائی آیا بھائی آیا کتھو دا ہے بھائی آیا بھائی آیا بھائی آیا بھائی آیا بھائی آیا خیر جی چلنے پہلے ہوتل بھائی ساکھ دے تھکی ہوئے ہیں تھوڑا جیا کو ریسٹ کریں بھوک بھی بڑی لگی ہو یہ ناشتہ جانب کون کرنا ہے ایتھے کسی پنجاب آلے ہیں دا بھائی آیا ہے وہ صحیح ہے ہوتل ہاں اینا الیتے چڑے ہیں اینا الیتے چڑے ہیں تھنڈا کھانا دے سی گرم کٹھ مل سی لازیزیاں اکڑی جگہ دے لازیزیاں سیٹی تے گی چھو آسانت بہ پہلے باری آن دے پہ سانو کیا پتہ لازیزیاں کٹھے لازیزیاں دے لوکیشن لے سو لگے فیصلہ بھائی آیا بھائی آیا سیم بھی کنے نینی ہیں سیم بھی لینی ہیں کیا ہے جی بھائی آیا چلتے ہیں ہوتل میں پتہ چلے جی تو فائنلی ہم آ چکے ہیں ہرم پاک اور ہرم پاک میں ہم پہلے عمرہ دا کریں گے عمرہ دا کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم نے ہمارا عمرہ نا لیٹ کروا دیا ہاں ٹائم ہو گیا آتے پھر ہم نے ہوتل میں ہو گیا سارا نا گاڑی والوں کی وجہ سے ہمارا عمرہ رہ گیا تھا پھر اب ہم ہوتل سے فریش ہو بھی یہاں آئے ہیں اور یہاں ہم نے کہا ہے کہ ہم سارا ہاں انشاءاللہ ذات یہیں گزاریں گے انشاءاللہ 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 تو عمرہ کا جو ہے نا وہ پرس سارا جو بھی عمرہ ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو ناکس ویڈیو میں دکھائیں گے تو انشاءاللہ یہ سائی رات ہماری یہیں پہ گزارنی ہے دن بھی صبح اور صبح انشاءاللہ فجر کے نماز کے بعد پھر انشاءاللہ ہم گھر کی طرف نکلیں گے ہاں ہوتل کی طرف تو یاد رکھ لیتے ہیں اپنی نوامی اللہ حافظ اللہ حافظ